اسلام علیکم میرا نام محمد زکریہ ہے آپ دیکھ رہے ہیں زکریہ الیکٹریکل سلوشن یوٹیوب چینل تو دوستو آج پھر میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں تو دوستو آج کی ہماری ویڈیو ہے ایم سی بی واز آر سی سی بی یہ ایم سی بی کیا ہوتا ہے اور آر سی سی بی کیا ہوتا ہے تو میرے پاس یہاں پر ہے جی یہ تھری پول کا ہے اور یہ ٹو پول کا ہے یہ والا جو ہے یہ ای بی بی کمپنی کا ہے یہ ہے ایم سی بی اور یہ والا جو ہے یہ بھی ٹو پول کا ہے یہ ہے آر سی سی بی تو یہ لوکل کمپنی ہے کوئی چائنہ کی کمپنی ہے وہاں کا ہے یہ اور یہ والا ای بی بی کمپنی ہے تو یہ اس کمپنی کا اوریجنل ہے تو دوستو آج ہم دیکھیں گے یہ جو ہیں بریکر یہ دیکھنے میں تو دونوں بریکر ہیں لیکن یہ والا بریکر کس جگہ پر لگایا جاتا ہے اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے اور یہ والا کس جگہ پر لگایا جاتا ہے اور اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے دونوں کے بینیفٹ کیا ہے لگانے کے تو آج ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے اور آپ دوستوں کو میں بتاؤں گا تو دوستو اگر آپ نئے ہیں تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں تو آپ نے یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھنی ہے تو چلیے دوستو ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنی اس ویڈیو کو جی دوستو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس یہاں پر ہے جی ایم سی بی بریکر اور یہاں پر ہے ہمارے پاس آر سی سی بی بریکر تو یہ ہے ہمارے پاس ایم سی بی کا جی سنگل پول بریکر اگر میں زوم کر کے آپ دوستوں کو دکھاؤں تو یہ ہے جی سنگل پول بریکر اور یہاں پر یہ ہے جی ہمارے پاس ٹو پولوں کا بریکر یہ ہے ای بی بی کمپنی کا اور یہ ہے جی بتیس امپیر کا اور اسی طرح ہمارے پاس یہ ہے جی تیسرا بریکر جو ہے تھری پول کا ہے اور یہ بھی ای بی بی کمپنی کا ہے اور یہ ہے جی پچاس امپیر کا اور جو ایم سی بی بریکر جو جتنے بھی آتے ہیں جو بڑے سے بڑا بھی آئے گا تو یہ تری سٹھ امپیر سے اوپر نہیں ہوگا یعنی بڑے سے بڑا جو بریکر ہمارا ہوگا مین بریکر بھی اگر ہوگا تو وہ تری سٹھ امپیر کا ہوگا جو ایم سی بی کا بریکر ہوگا اور اسی طرح دوستو ہمارے پاس یہ ہے جی آر سی سی بی بریکر اور یہ جو آتا ہے یہ بھی بڑے سے بڑا جو آتا ہے تری سٹھ امپیر کا ہی ہوتا ہے باقی چھوٹے سائز کے بھی ہوتے ہیں لیکن جو بڑا ہوتا ہے وہ تری سٹھ امپیر کا ہوتا ہے اور یہ ٹو پول والا بریکر ہے اس کا یعنی ٹو پول آتا ہے اور فور پول یعنی چار اور دو یہاں پر یہ دیکھیں یہ تری سٹھ امپیر کا ہے یہ مین بریکر ہے یعنی آپ اس کو مین پر لگا سکتے ہیں تو ابھی ہم دیکھتے ہیں آر سی سی بی میں کیا فرق ہے اور ایم سی بی میں کیا فرق ہے تو ابھی میں یہاں پر رکھ دیتا ہوں تو اس کو ہم پکڑ لیتے ہیں چلیں ہم اس کا یہ والا اٹھا لیتے ہیں تو دوستو یہ والا جو بریکر ہے ایم سی بی ایم سی بی کا جو فل نیم ہے دوستو منی ایچر سرکٹ بریکر ہے اس کا جو فل نام ہے میں زوم کر لوں جی اس کا جو فل نام ہے منی ایچر سرکٹ بریکر اور اس کا کام کیا ہے اس میں دو پروٹیکشن ہوتی ہیں ایم سی بی میں دو پروٹیکشن ہوتی ہیں یہاں پر بھی آگر آپ دیکھیں تو یہاں پر یہ بنا ہوا ہے ان کا جو نشان ہوتا ہے جی یہ جو بریکر ہوتے ہیں ایم سی بی یہ دو پروٹیکشن آپ کو دے رہے ہوتے ہیں ہیں اس کے اندر جو ایک پروٹیکشن ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اوور لوڈ پروٹیکشن نسی بی بریکر میں اور جو دوسری پروٹیکشن ہوتی ہے وہ ہوتی ہے وہ ہارڈ سرکٹ پروٹیکشن یعنی اوور لوڈ سے یہ ہے کہ جیسا کہ یہ بتیس امپیر کا ہے اگر یہ چالیس امپیر پر لوڈ چلا جاتا ہے اگر ہم نے کچھ ایسی چیز چلائی ہوئی ہے جو چالیس امپیر کا لوڈ لے رہی ہے اور ہم نے یہ لگایا ہوگا یہ بریکر ٹریپ کر جائے گا ابھی یہ آن ہے اور اس طرح یہ ٹریپ ہو جائے گا تو یہ ہو گیا آور لوڈ پروٹیکشن اور شارٹ سرکٹ کیا ہوگا جیسے ہی کوئی آپس کی یہ دو وائریں ہیں اگر مل جاتی ہیں آپس میں تو یہ اس کا جو شارٹ سرکٹ ہو جائے گا یہ آگے سے اقطار آپس میں جڑ جاتی ہے مائربی اور پوسٹیو تو پھر یہ ٹریپ کا جائے گا اس میں دونوں پروٹیکشن ہیں آور لوڈ پروٹیکشن اور شارٹ سرکٹ پروٹیکشن تو یہ ہو گیا ہمارا جی ایم سی بی ابھی تھوڑی سی بات ہم اس کے اوپر بھی کر لیتے ہیں یہ ہمارا جو ہے آر سی سی بی جو ہمارا یہ بریکر ہے تو یہ ہمیں کیا چیز دیتا ہے تو اس میں کیا فرق ہے تو دوستو جو آر سی سی بی کا جو فول نیم ہے وہ ہے جی ریزیڈول کرنٹ سرکٹ بریکر یعنی کہ اس کا دوسرا جو نام ہے وہ ہے ای ایل سی بھی فول نیم اس کا بنتا ہے ارث لیکیج سرکٹ بریکر آپ اسے ارث لیکیج سرکٹ بریکر بھی بول سکتے ہیں یہ والے بریکر کو یہ ٹو پول کا اور فور پول کا ہوتا ہے کیونکہ اس میں نیگٹیو اور پوزیٹیو دھنوں گزرنی ہوتی ہیں تو پھر یہ اس نے کام کرنا ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک ہی پروٹیکشن ہوتی ہے یعنی یہ والا ہمارا جو بریکر ہے یہ دو پروٹیکشن دے رہا ہوتا ہے اور یہ والا جو بریکر ہے ہمارا یہ ایک ہی پروٹیکشن آپ کو دے گا اس میں جو ہماری پروٹیکشن ہے جی ارث فالٹ پروٹیکشن یا پھر آپ ارث لیکیج کرنٹ پروٹیکشن بھی کہہ سکتے ہیں یعنی اگر کسی کو کرنٹ لگ جائے تو یہ بریکر جو ہے فوراں ہی ٹرپ کر جائے گا کیسے ہی یعنی کہ کسی کو کرنٹ لگتا ہے تو یہ فوراں ہی ٹرپ کر جائے گا اور کرنٹ کتنا یہ گزرے گا یہاں پر لکھا ہوا ہے تیس میلی امپیر یعنی تو تیس میلی امپیر کا کرنٹ جو اس کے اندر سے ڈراب ہو جائے گا یعنی جو نکل رہا یہاں سے اگر کرنٹ ڈراب ہو جاتا ہے تو یہ فوراں ہی ٹرپ کر جائے گا یعنی اگر ہم نے ایک چیز کو کرنٹ دیا ہوا ہے تو تھوڑا سا کرنٹ بھی کہیں دوسری جگہ پہ چلا جاتا ہے یعنی ارتھ ہو جاتا ہے تو یہ فوراں ہی ٹرپ کر جائے گا ابھی ہم دیکھتے ہیں جی ان میں اور ان میں اور کیا فرق ہو سکتا ہے ہم اس کو کس جگہ پر لگائیں گے اور اس کو کس جگہ پر لگائیں گے یہ تو دوستو ہمارا ہو گیا جی اوور لوڈ پروٹیکشن اور شارٹ سرکٹ پروٹیکشن اور یہ والا ہمارا ہو گیا جی ارس لیکیج کرنٹ پروٹیکشن اب ان میں ٹرپ لیول جو ہے اس میں بھی ٹرپ لیول آپ کو مل جائے گا یہ بھی ٹرپ ہوتا ہے اور یہ والا جو ہے اس میں بھی آپ کو ٹرپ لیول مل جائے گا یہ بھی ٹرپ ہوتا ہے اور یہ ہے جو ٹرپ ہوتا ہے یہ شارٹ سرکٹ سے اور اوور لوڈ سے ہوتا ہے اور یہ والا جو ہوتا ہے یہ کرنٹ لگنے سے ہوتا ہے ارس لیکی سے یہ ٹرپ ہوتا ہے اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتا دیا ہے یہ سنگل پول بھی آتا ہے ایک پول سے لے کے چار پول تک آتا ہے یہ دو پول سے لے کے چار پول تک یعنی کہ ملتا ہے ٹو پول اور فور پول ٹھیک ہے اور یہ والا جو ہمارا بریکر ہے دوستو یہ آپ کے جو کیو کمنٹ ہوتے ہیں الیکٹریکل کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو جلنے سے بچانے کے لیے یہ لگایا جاتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کی کوئی بھی ایسی چیز ہے جو الیکٹریکل کی ہے جس کی آپ کو سیفٹی کرنی ہے کہ ہماری وہ چیز نہ جلے تو پھر آپ کو یہ والے بریکر لگانے پڑیں گے نہ کہ یہ والا یہ والا آپ نے پھر بریکر نہیں لگانا اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں یعنی کسی جگہ پر ہمیں خود کو کرنٹ نہ لگے ہم اپنے آپ کو اگر بچانا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں یہ والا بریکر لگانا پڑے گا یہ جو ہے جی آر سی سی بی بریکر پھر ہمیں یہ والا بریکر لگانا پڑے گا نہ کہ یہ والا بریکر لگانا پڑے گا اگر ہم نے اپنی سیفٹی کرنی ہے تو پھر ہمیں یہ والا breker لگانا پڑے گا RCCB اور اگر ہم نے اپنی کسی چیز کی سیفٹی کرنی ہے جیسا کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے جیسا کہ میرا کمپیوٹر ہو گیا یا کچھ اور چیزیں ہیں ہماری جو گھر کی چیزیں جو جلنے والی ہوتی ہیں جہاں سے خدشہ ہوتا ہے تو پھر ہمیں یہ والا بریکر لگانا پڑے گا یہ جو ہے mcb breaker miniature circuit breaker اور یہ والا ہمارا جو بریکر ہے یہ ہے جی ارث لیکج بریکر اور یہ ہے ہمارا شارٹ سرکٹ اور اوورلوڈ پروٹیکشن بریکر یہ نہیں تو اس میں نہ تو شارٹ سرکٹ کی پروٹیکشن ہے نہ ہی اوورلوڈ کی پروٹیکشن ہے اس میں صرف ہماری ایک ہی پروٹیکشن ہوتی ہے ہمیں کرنٹ لگنے کی باقی تو ویسے اگر دیکھا جائے تو یہ دونوں بریکر ہی لگانے چاہیے لائن میں یعنی کہ کہ ہمیں کرنٹ بھی نہ لگے اور ہماری چیزیں بھی نہ جلیں لیکن میں نے صرف آپ کو یہ بتانا تھا کہ کون سا بریکر کس جگہ پر لگایا جاتا ہے اور باقی یہ والے بریکر جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا یہ دس امپیر سے لے کے تریسٹھ امپیر تک آپ کو ملیں گے اور اسی طرح یہ والے جو بریکر ہیں یہ تقریباً آپ کو ملیں گے تریسٹھ امپیر سے نیچے نیچے آپ کو مل جائیں گے کچھ بھی ویالیو ہو سکتی ہے ان کی کیونکہ یہ بتیس امپیر کے بھی آ رہے ہوتے ہیں تیس امپیر کے بھی ہوتے ہیں اور یہ اسی طرح کام امپیر کے بھی یہ والے جو ہوتے ہیں آر سی سی بھی بریکر آپ کو مل جائیں گے لیکن یہ والے جو ہوتے ہیں یہ تقریباً دس امپیر سے شروع ہو جاتے ہیں پھر آپ کو تریسٹھ امپیر تک ملیں گے تریسٹھ امپیر پہ جا کے آپ کو جب بریکر ملے گا وہ تو پول پہ آپ کو جا کے ملے گا سنگل پول کے یہ تقریباً زیاہ تر جو لگائے جاتے ہیں دس امپیر کے یہ سولان امپیر هيئر ہے بیس امپیر اس طرح یہ لگائے جاتے ہیں تو جی دوستو آج کی ہماری ویڈیو میں بس اتنا ہی تو جانے سے پہلے آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں زکریہ الیکٹریکل سلوشن یوٹیوب چینل آپ اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور اس ویڈیو کا لائک بھی کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں تو اگر آپ نے کچھ پوچھنا ہے تو آپ ڈسکریپشن میں اپنا کمنٹس بھی کر سکتے ہیں ہمیں اپنی کوئی رائے دینا چاہتے ہیں یا کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں ضرور بتائیے تو چلیے دوستو ہم ملیں گے پھر نیکس ویڈیو میں تھانکس فور ویسٹنگ اللہ حافظ موسیقی